بہن میں آئیشہ فورسز اکیڈمی لائک مائی ویڈیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائت رحم فرمانے والا ہے تو اسلام علیکم بہنوں اور بھائیوں تو آج میں ویورز زیادہ تر نہیں کہوں گا کوشش کروں گا کیونکہ عادت ہے میری لیکن کوشش کروں گا کہ نہ کہو کیونکہ ایک بھائی نے کمبلین کی ہے کہ سر آپ بار بار ویورز نہ کہا کرے تو چلو بہنوں اور بھائیوں ہم جو ہے نہ آج آپ کے ساتھ جو ویڈیو کی ڈسکشن کریں گے وہ ہے پاکستان نیوی سیلر یا جو ہے نہ پی ایف آئرمین ان میں سے سے بہترین کون سی ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ویورز یہ آپ اسٹارٹ میں میں آپ کو بتاتا چلو نا کہ بہر بندہ جو ہے نہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک اچھا سا جاب ملے جس کی تنخواہ اچھی ہو کیونکہ آج کل جو ہمارے حالات ہیں تو اس کے لحاظ سے جو ہے نہ اچھی تنخواہ والی جاب ہمالے بہترین یہ تاکہ ہمارے جو ہے نہ گر کے وہ حالات ٹھیک ہو سکے تو ویورز اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان نیوی اچھی ہے یا پاکستان آئر فورس کا آئرمین اچھا ہے تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس میں جو بڑی بڑی باتیں ہیں لیکن اس سے پہلے ویورز اگر آپ میرے ویڈیو پہ سو ریویورز نہیں میرے بہنوں اور بھائیو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو میرے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بلائکن کو لازمی دبائیئے تاکہ میرے نیوی ویڈی کی اپ ڈیٹ آپ کو برواق مل سکیں تو ویورز اس میں سے جو ہے نہ نیوی اور ائر فورس کے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کچھ جو مین چیزیں زیادہ بریف میں نہیں جائیں گے کیونکہ پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی جو مین چیزیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تو پھر آپ نے خود جو ہے نہ وہ فیصلہ کرنے کہ کون سی جو ہے نہ جاب آپ کے لئے بہترین ہے اور آپ اس میں اپلائے کریں اور آگے اس میں جو ہے نہ ہو سکیں تو چلی آگے بڑھتے ہیں کچھ جو ہمارے مین مین ٹوفک سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس میں ہم نے کون کون سی چیزیں جو ہے نہ وہ ایکسپلین کرنی ہے لیکن ویورز آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ویڈیو پوری واج کریں کیونکہ جب آپ ویڈیو پوری نہیں واج کرتے آپ کمنٹ میں دوبارہ جو ہے نہ وہی کویسچن کرتے ہو کہ سر یہ کیا سین ہے جو ہے نہ ہمیں اس چیز کا کیا کرنا ہے تو ویڈیو پوری واج کرو گے تو انشاءاللہ پوری سمجھ آ جائے گی پھر آپ کو دوبارہ جو ہے نہ پوچھنے کی ضرور نہیں پڑے گی لیکن کمنٹ میں آپ نے لازمی بتانے کی ویڈیو آپ کیسے لگی ہے تو چلے آگے بڑھتے ہیں تو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں ہم ڈسپلین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ نیوی اور ایر فورس میں ڈسپلین کس کا کیسا ہے سیلری کے بارے میں شیئر کریں گے کہ کس کی زیادہ ہے اور کروز یہ جو مین چیز ہے نا اس کے بارے میں میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن آپ نے ویڈیو پوری واج کرنی ہے اس کے بعد عبراد چانسز ہے یہ آپ کو بتاؤں گا اس کے رینگز اور اس کے سکیل آپ کو بتاؤں گا تو چلے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے تو اس سے پہلے ناظرین اگر آپ میرے ویڈیو پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بلیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میرے نہیں آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو بھر وقت مل سکے تو یار اس کے لئے میں معذرت خواہوں ویورز میرے مو پہ بار بار آ جاتے ہیں ابھی میں کوشش کروں گا کہ میں کوئی ایسا وارڈز بولو جو میرے مو سے یہ ویورز والے لفظ ختم ہو جائے تو آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے بات آ جاتی ہے ڈسپلین کی لیکن ناظرین ڈسپلین سے پہلے جو ہے نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان ائر فورس اور پاکستان نیوی دونوں کی جو جابز ہیں وہ بہترین ہے اس کمپیر ٹو آرمی کیونکہ ہر بندہ چاہتے ہیں کہ یار مجھے سکون والی ڈیوٹی ملے تو اگر سکون والی ڈیوٹی مطلب آپ کے مطلب چیئرز وغیرہ پہ آفسز میں آپ کو ڈیوٹی ملے تو وہ ائرمین ہے ایرو ٹریڈ کی جو پوسٹ ہے اور نیوی میں جو ٹک نکل ہے یہ مطلب بہترین ہے ان دونوں میں ان دونوں کے لحاظ سے آرمی کے لحاظ سے تو آگے ابھی ان دونوں کی کمپیرز ہم کریں گے تو اس کی طرف نہیں بڑھیں گے تو چلو اپنے سب سے پہلے جو بات آتی ہے ڈیسپلن کی تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ویور جو ڈیسپلن ہے پاکستان نیوی میں اور پاکستان ائر فورس میں پاکستان ائر فورس میں جو ہے نا وہ ڈیسپلن کے لحاظ پہ وہ بہت ٹف ہے بہت ٹف ہے یا مطلب پابندی ہے اس میں بہت زیادہ ہے وہاں پہ بہت ڈیفرنس ہے ایک ائر مین میں اور ایک آفیسر میں بہت ڈیفرنس ہے لیکن پاکستان نیوی میں اس طرح سے کوئی بات نہیں ہے پاکستان نیوی میں جو ہے نا ڈیسپلن ہے بہت ڈیسپلن ہے پر اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ائر فورس میں ہے کہ آپ مطلب بہت سٹرکلی ادھر بیہیوئر ہوتا ہے پاکستان نیوی میں اگر آپ کو جو ہے نا وہ آفیسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے کیونکہ ایک شپ میں جو نا وہ آفیسر بھی جاتے اور سیلر بھی جاتے اور سارے ایک ساتھ ہوتے اب بیورز یہاں پہ ایسی بھی بات نہیں ہے کہ نیوی کے سیلر اور آفیسر میں کوئی فرق نہیں ہے سیلر کی اپنی رسپیکٹ ہوتی ہے اور آفیسر کی اپنی ہوتی ہے لیکن ایک بات بتا رہا ہوں وہ نیوی کے لیے یہ بھی مشہور ہے کہ ائر فورس جو ہے نا وہ اڑتا ہے ائر فورس کا جو آفیسر ہوتا ہے وہ اڑتا ہے اور اس کے پیچھے جو ائر مین ہوتا ہے وہ سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے اور اس طرح سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم اڑیں گے تم لوگ پیچھے سے کرو آرمی کہتے ہیں آرمی کے جو سولجر ہے کہتے ہیں وہ لڑتے ہیں اور آفیسر مزے کرتے ہیں لیکن نیوی کے لیے کہا کے کہ ہم ساتھ میں مریں گے وہ اس طرح سے کوئی ایک کہاوت اس کے موجود ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ نیوی میں آئر فورس اور سوری سیلر اور جو آفیسر ہوتا ہے ان کا ساتھ ہی ڈیوٹیا ہوتی ہے ساتھ ہی سارا کچھ ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نیوی ڈسپلین کے لحاظ سے بہت نارمل ہے بہت اچھی ہے تو آپ اگر یہاں پہ دیکھ لے تو نیوی بہت اچھی ہے سیلری میں اگر بات کی جائے تو نیوی کی سیلری جو ہے نا وہ آئر فورس سے توڑی بہت زیادہ ہے اتنا ڈیفرنس نہیں ہے توڑا بہت ہے تین چار پانچ ہزار کا بہت نیوی کے سیلری جو ہے وہ آئر فورس سے اچھی ہے دوسری بات کروز کی بات آ جاتی ہے تو کروز کے لحاظ سے بھی نیوی بہت اچھی ہے کروز وہ ہوتا ہے مطلب جب شپ باہر جاتا ہے کسی ایکسرسائز کے لئے یا کسی راؤن کے لئے یا کسی بھی چیز کے لئے تو اس میں میں آپ کو ابھی اس پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو ہے نا وہ اس میں سیلر اور آفیسر دون ہوتے تو دونوں ساتھ نہیں جاتے اور جب آئر فورس کی بات ہے تو آئر فورس کے اگر جہاز جائے گا جیٹ جائے گا تو اس میں کون جائے گا اس میں تو لازمی بات ہے ایک آفیسر ہی جائے گا ایک پائلٹ ہی جائے گا تو ابھی یہاں پہ کروز کی بات آتی ہے تو ایک سیلر کے لئے یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ باہر کا کروز لگا ہے اس کو دروہہ سے پہ جو ہے نا وہ الانس وغیرہ ملے اس کو وہاں پہ پیسے ملے تو جائے نا وہ اپنے گھر کے کام کر سکے اس پہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے تو اس لئے آسے بھی نیوی بہت اچھی ہے ایبرارٹ چانسز کی اگر بات ہو جائے تو ائر فورس میں بہت کم لگتی ہے ایبرارٹ چانسز آپ کے اگر کسی کے جاننے والے ہیں اس کو پتا ہوگا موسلی ان کے ساتھ بات ہوتی رہے گی اور ان کو پتا ہوگا کہ یار کیا سین ہوتا ہے ایبرارٹ چانسز بھی جو ہے وہ نیوی میں بہت زیادہ لگتی ہے تو یہاں پر بھی ایبرارٹ چانسز میں جو باہر ملکے آنے جانے مطلب چکہ رہتی ہیں تین سال کے لئے ڈپورٹیشن ہو گیا دو سال کے لئے ایک سال کے لئے اس کمپیرٹو ائر فورس جو ہے نیوی میں بہت زیادہ ہے رینکس جو ہے رینکس دونوں کے سیم ہیں بٹ یہاں پہ جو نیوی کا جو رینک ہے وہ ٹائم کے حساب سے ہوتا ہے مطلب ٹائم میں آپ جو ہے نا وہ بن جاتے ہو اور ائر فورس کا بھی ٹائم کی حساب سے ہوتا ہے لیکن ان کا جو ہے نا وہ فارمیس بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور ان کے جو باقی رینکس دونوں کے سیم ہیں سیلر توڑے صرف نام چینج ہے باقی سیم تو سیم ہے بٹ ائر فورس کی جو ٹوٹل سرویس ہے وہ ستائیس سال ہے اس میں آپ جو ہے نا ایک چیف وارنٹ افسر بن جاتے ہو مطلب جو سبیدار میجر کے برابر اور آرمی کے نیوی کے جو ہے نا وہ ماسٹر چیف پیوٹی افسر کے برابر ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہیں اس میں اور سکیل جو ہوتا ہے سکیل جو ہے نا سیلر کا جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ ساتھ سے سٹارٹ ہوتا ہے ائرمین کا بھی جو ہے نا وہ ساتھ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو دونوں کا جو سکیل ہے وہ بلکل برابر ہے اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے لیکن ویورز جہاں پر ڈفرنس ہے وہ سیلری میں ہیں نیوی کے سیلری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے وہاں پہ ڈسپلن ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ یار میں اچھی سی نوکری کروں میں نوکری میں بہر نہ ہوں تو اس کے لئے آج سے نیوی بہت اچھی ہے کیونکہ اس کا ڈسپلن جو ہے وہ اتنا ٹف نہیں ہے جتنا اس کمپیر ٹو ائر فورس ہے ڈسپلن نیوی میں بھی بہت ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ یار آپ اٹھنا بیٹھنا اور وہ سارا کچھ اتنا ٹف آپ پہ روٹین چلائی جائے سیلری جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سیلری جو ہے نیوی کی بہت اچھی ہے کروز ایک ایسی چیز ہے جو ایک سیلر کے لئے بہت بڑے مطلب بینیفٹ ہے جب آپ باہر ملک جاتے ہو وہاں سے آپ کو پیسے ملتے ہیں تو آپ کی جو ضرورت ہے اور موسٹلی لوگ اسی وجہ سے جوائن کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے ایک اچھی فیوچر مل جائے ایک اچھی سی جاؤب مل جائے تاکہ میں اپنی ضروریات پور کر سکوں اور آج کل کے جو ہمارے ملک کے آلات ہیں تو اس کے لئے آسے تو میں سمجھتا ہوں نیوی سیلر سب سے بیسٹ ہے اگر آپ میٹرک بیسٹ پہ کرنا چاہتے ہیں اور ہاں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر جاب کوئی بھی اچھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ مطلب گھرے لیو آپ کے جو حالات ہیں وہ ٹیک ہے تو پھر آپ جو ہے نا بزنس کی طرف جاؤ اچھی سی بزنس کرلو تو وہ سب سے بہترین ہے لیکن اگر آپ کی جو ہے نا وہ ایڈوکیشن بھی کم ہے اور آپ کے گھر کے آلات ٹیک نہیں آپ کو جاب کی ضرورت ہے تو میں آپ کو یہی پریفر کروں گا کہ پاکستان نیوی کی جاب جو ہے نا وہ فورسز میں سب سے بہترین جاب ہے کیونکہ اس میں جو ہے نا آپ کے کروز لگ جاتے براد چانسز بہت ہوتے رینگس تو وہ سارے سیم ہی ہوتے سکیل بھی سیم ہوتا ہے پر آپ کی سیلری اچھی ہوتی ہے تو یہ ایک سیلر کے لئے ہے جو ہے نا ایک سپائی کے لئے بہت بڑی بات ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے اور اس کی جو ڈیوٹی بھی ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے مطلب نارمل ہوتی ہے اتنی ٹپ ڈیوٹی یا نہیں ہوتی ٹیکنیکل کی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پہ آپ کو تو پاکستان نیوی پریفر کروں گا لیکن اگر آپ یہاں پہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان نیوی کی سیلری کتنی ہے ٹیکنیکل کے بارے میں باقی ڈیٹیل تو اس کے لئے جو ایک ویڈیو ہے وہ میرے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے وہاں پہ جا کے آپ وہ پوری ویڈیو آج کر سکتے ہو تو اس میں ٹیکنیکل سیلر کی جو ہیں وہ کمپلیٹ ڈیٹیل موجود ہے پھر بھی اگر آپ کو کوئی اور انفارمیشن چاہیے تو آپ نے کمنٹ میں مجھے لازمی بتانے اور ویورز آپ نے مجھے لازمی بتانے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے میری ویڈیو جو ہوتی ہے ویورز اس میں جو انا اٹریکشن کیلئے مطلب ہے وہ اتنی خاص چیزیں نہیں ہوتی کیونکہ میرے ایڈیٹنگ اتنی خاص نہیں ہے لیکن میری ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لئے بہت انفارمیٹیو ہوگی اور اگر آپ کو انفارمیٹیو لگی ہے اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرو بل ایکن کو لازمی دبائیے تاکہ میری نہیں آنی والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے اور آپ نے ویورز مجھے سپورٹ کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ کے لئے اس سے بھی اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آنگا اور آپ کو کوئی بھی قیریہ کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے انشاءاللہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ میں اس کے لئے آج سے آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیو لے کے آنگا اور کوشش کروں گا جو مجھے پتا ہو میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو مجھے نہیں پتا میں کئی سے پتا کر کے آپ لوگ کے لئے لازمی اسی طرح سے ویڈیو لے کے آنگا اور باقی ویورز ویڈیو پوری واج کرنے کا بہت شکریہ یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کو ختم کریں گے کیونکہ ویڈیو جتنی بھی ہم باتیں کریں گے وہ ختم نہیں ہوتی وہ بڑھتی ہی رہتی ہے تو اگر آپ کو اور بھی قسم کی اس میں کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں لیکن باقی یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو ختم کریں گے ویڈیو پوری واج کرنے کا بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھی گئے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ